آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کا جو یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے وہ کسی وجہ سے سسپینڈ ہو چکا ہے یا اس پہ کوئی ایسا پرابلم آ گیا ہے کہ وہ بند ہو گیا ہے اور آپ کا وہی یوٹیوب کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے ٹائم باکس میں انگیج اٹ کے اوپر ریجسٹرڈ ہے تو آپ اس مشکل کو کس طرح سالب کریں گے یہ بہت بڑی پرابلم ہے اور یہ تقریباً آج سے کوئی گیارہ ماہ پہلے یہ پرابلم میں نے خود اپنی حل کی تھی اس لئے مجھے ایکسپیڈینس ہے تو یہ ہمارے بھائی ہیں جی محمد خلیل ان ساری صاحب ہیں تو انہوں نے ٹائم باکس میں چونکہ میں بھی ہوں اور میں بھی ادھر گروپ میں کام کرتا ہوں اور آپ تو میرا چینل جانتے ہیں سارے لوگ ٹائم باکس سے یوز کرتے ہیں کہ میں ایسی مشکلات کے اوپر ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور دوستوں سے یہ ایک سلسلہ جاری ہے میرا تو ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم آپ کی ہلپ کے لئے تیار ہیں دوستو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا جو ٹائم باکس اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ جو آپ کا انگیج ہٹ کا اکاؤنٹ لنک ہے یوٹیوب کا اگر وہ کسی وجہ سے سسپینڈ ہو چکا ہے تو آپ اس کو کس طرح یا تو ریکاور کریں گے یا پھر نیا بنائیں گے ٹھیک ہے تو ریکاور کرنے کی تو انہوں نے پہلے بات بتا دی ہے یہ ہے جی بھائی خلیل محمد خلیل انساری صاحب ار ٹھیک ہے جی بھائی خ musunی ٹھیک ہے Bardi His fault نے Cartoon Neatleard وقت سے پی chang دیئی ٹھیک ہے جی بھائی دار quw Fighting میں آپ بنے اپنے پر آپ کی اپنے جوانے کے لئے believer خلیل بھائی میں آپ کی مد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے چلو یہ ٹائم باکس میں پوسٹ کر دیا میں نے میری نظر سے گزرا اور میں نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا کہ میں اس کے اوپر کچھ لبکشائی کروں یا آپ کو سمجھا دوں آپ کو سمجھ لگے گی خلیل بھائی اب اس کا سلوشن یہ ہے اور جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ میں بہت ساری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں اور اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ضرور بتاتے ہیں میں اس کا رسپونس بھی کرتا ہوں ویڈیو بنا کر رسپونس کرتا ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بے نوٹفکیشن کو ضرور پس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو آج جو خلیل بھائی کو مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ ہے مجھے تو یہ تقریباً گیارہ ماہ پہلے ہی جو یہ مسئلہ آ چکا تھا لیکن میں نے اس کو کس طرح سال کیا خلیل بھائی اب آپ نے چونکہ آپ کی وساست کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی اس لیے آپ کا بہت شکریہ تھا کہ کسی دوست کو اگر لائف میں کبھی ایسا پرابلم آ جائے تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کے اپنا پرابلم حل کر لیں اچھا خلیل بھائی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹائم اکس کا اکاؤنٹ ہے اور آپ نے سب سے پہلے سیٹنگ پہ جانا ہے اور سیٹنگ پہ جا کے آپ نے سیٹنگ پہ جانے سے پہلے بھی ایک کام کر لینا ہے وہ کام کیا ہوگا وہ آپ نے ایک نیو فریش ایمیل جو ہے وہ آپ نے بنانی ہے اب اس ایمیل میں کیا ہونا چاہیے یعنی اگر تو آپ کا یہی نیم ہے نا محمد خلیل انساری تو یہی تینوں نام جو ہیں فرسٹ نام لاسٹ نیم میں ایجنل نام ہی آنا چاہیے یعنی کہ فرض کریں کہ محمد خلیل انساری ایڈیری ایڈی ایمیل ڈاٹ کام بن جائے محمد خلیل انساری نائن ٹو بن جائے فورٹی سیمن بن جائے یعنی کہ وٹ ایور جو بھی آپ کا نیم اس ایمیل میں ضرور آنا چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے سیٹنگ کے اوپر سیٹنگ کے اوپر جانے کے بعد آپ نے کرنی ہے ایمیل چینج ٹھیک ہے اب میں اگر آپ کو اپنا یوزر نیم دکھاؤں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار اس بندے کا بھی ایسا ہی مسئلہ تھا چلے میں آپ کو اپنا یوزر نیم دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر میں نے چینج نہیں کیا ہوا تو آپ کو نظر آ جائے گا جی میرا یوزر نیم پہلے خلیل بھائی پہلے میرا یوزر نیم دیکھ لیں چونکہ آپ کی وجہ سے میرا جو ہے جی میں نے چینج کر لیا پہلے میرا جو یوزر نیم تھا وہ تھا نجمی فوریو ٹھیک ہے اور بہت ساری پرانی ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میرا یوزر نیم وہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے سیٹنگ پہ آنا ہے سیٹنگ پہ آنے کے بعد آپ نے چینج ای میل کے اوپر آنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا کرسر بار دیکھ دیکھتے جو آپ اب یہاں پہ آ کے آپ نے چینج ای میل کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ چینج ای میل کے اوپر کلک کریں گے چینج ای میل تو یہاں پہ آپ کو ایک گرین کلر کا باکس ملے گا جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے چینج ای میل اڈریس تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ والی ای میل جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بنائی ہے کہ آپ نے اپنے ہی نام کے اوپر بنانی ہیں کسی دوست کے نام کے اوپر نہیں اپنے ہی نام پہ سارا اوریجنل آپ کا نام ہونا چاہیے اس پر ای میل بنائے جیسے میرا نام حفیظر شید ہے اور میں نے بعد پہلے میں نے اپنے نک نیم پہ بنائی ہوئی تھی اچر شید نجمی فاریو اس کے بعد پھر میں نے بنائی اچر شید یعنی ہے فیزر شید اور آپ نے بھی ایسے ایمیل کر کے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ نیو ایمیل جو ہے وہ یہاں پہ دین اس کے بعد جب آپ اپ ڈیٹ کریں گے نا تو خلیل بھائی یہ جو اپ ڈیشن ہے یہ آپ کو اسی ایمیل کی اوپر ایک لنک پہ جے گا وہاں پہ جا کے جب آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کی ایمیل جو ہے وہ شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے پانچ دن جو ہے اس کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے پورے پانچ دن آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا پانچ دن جب آپ کو گزر جائے نا مثلا آج اگر فرائیڈے ہے تو آپ نے نیکسٹ فرائیڈے کو کیا کرنا ہے سیدھا جانا ہے ارن کے اوپر ٹھیک ہے جیسے آپ سیدھا ارن کے اوپر جائیں گے اس کے بعد آپ نے آنا ہے جناب کانٹینٹ میں ٹھیک ہے اور کانٹینٹ میرا ذرا نٹ کا جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہے آپ نے کانٹینٹ پہ آنا ہے کانٹینٹ پہ آ کے تو انگیجٹ پہ آنا ہے ٹھیک ہے اور انگیجٹ میں آ کے یہ طریقہ میں آپ کو بڑا خاص بتانے لگا ہوں اس لیے اس کو یاد رکھنا آپ نے انگیجٹ پہ آنا ہے اب جیسے آپ نے یہاں پہ انگیجٹ پہ آنا ہے ٹھیک ہے تو ایک کام کرنا ہے یہاں پہ نیوی پیپ گھول نہیں ہے اور یہ جتنے بھی جی میل ہے نا یہاں پہ آپ کے کھلے ہوں گے جیسے یہ دیکھیں میرے پاس تو پتہ نہیں کتنے جی میل ہیں ان سب کو آپ نے لاگ آؤٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ کے جتنے بھی جی میل ہوں گے نا یہاں پہ جتنے بھی ان سب کو یہ دیکھیں لاسٹ پہ دکھایا ہو اس نے اس کو کر دینا آپ نے لاگ آؤٹ ٹھیک ہے لاگ آؤٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جا کے ہسٹری لیڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے آپ نے ہسٹری لیڈ کر دینی ہے جیسے آپ کی ہسٹری لیڈ ہو جائیں آپ کا پھر جو ایمیل ہے نا جو آپ نے نیا بنایا تھا اور جس کو آپ نے سیٹ کیا تھا یعنی اسی ایمیل میں یعنی اسی ہی اکاؤنٹ میں تبدیل کیا تھا اس کے بعد جب یہ سارے لوازمات پوری ہو جائیں تو آپ نے اس جگہ پہ اپنا وہی ایمیل رکھنا ہے جس ایمیل کو آپ نے اپنے ٹائم باکس کے ایکاؤنٹ کے ساتھ چینج کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کام پانچ دن کے بعد کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جا کے جیسے آپ کلک کریں گے نا تو آپ کا جو انگیج ایٹ ہے نا وہ خود بخود جو ہے وہ کہے گا کہ لاغن کرو جی تو آپ نے جو لاغن کرنا ہے پھر اسی ایمیل سے کرنا ہے جس کی آپ نے پیچھے جو تبدیلی کی تھی جب آپ اس کو لاغن کر لیں گے تو آپ کا جناب انگیج ایٹ جو ہے وہ دوبارہ سے رما ہو جائے گا میں نے ایسے کیا ہے اور ایسے ڈن ہوتا ہے اور آج تک آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اب میں اگر آپ کو بھی دکھاؤں کہ میرا اکاؤنٹ کب سے تھا کب سے ہے تو صرف آپ جو ہے وہ یہ میری مجودہ جو ہے پیمنٹ دیکھ لیں میں دو سال سے اس میں کام کر رہا ہوں اور میری اچھی بلی ارننگ اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے میرا اکاؤنٹ آج کی ارننگ ہے اس سے پہلے والا ویڈراؤ میرا دیکھ لیں جناب آپ اکیس سپتمبر دوزار بائیس کو یہ دیکھیں بارہ کا اور اس کے علاوہ آپ میرا سب سے پہلا ویڈراؤ دیکھ لیں کہ میں اس میں کتنی دیر سے کام کر رہا ہوں مجھے لگ پک دو سال ہو چلے اور میں ایک اکاؤنٹ سے تقریباً دو سو پینسٹھ ڈالر کما چکا ہوں ویڈ آوٹ انویسٹمنٹ کے اور آپ جب میرا ویزٹ کریں گے نا چینل کریں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی ٹیکس مل جائیں گی جس میں آپ ڈیلی گول اچیف ضرور کریں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ خلیل بھائی خدا کرے کہ آپ کا مسئلہ لو جائے اور میں آپ کے ساتھ ہوں اگر کسی قسم کا کوئی دوست کسی کو مسئلہ ہے تو وہ مجھے کمنٹ کریں میں ضرور اس کے اوپر ویڈیو بنوں گا سو ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں کہ اللہ حافظ